نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان خوابوں کی تعبیر ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میرے دوستو ہم بات کریں گے کوئی شخص خواب کے اندر عام دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے مختلف صورتوں کے اندر اس خواب کا دیکھنا عام کا دیکھنا عام کا ترخت دیکھنا عام کا کھاتے ہوئے دیکھنا ایسے مختلف خواب یعنی عام کے مطالق اور ان کی تعبیر ہیں انشاءاللہ آج کی مختصر سے ویڈیو کے اندر میرے دوستو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اگر تو میرے دوستو آپ کا کوئی بھی خواب عام کو دیکھنے کے مطالق ہے تو آپ اس ویڈیو کا اندر تک ضرور سنیے گا انشاءاللہ آپ کو اپنے خواب کے تعبیر اس میں ضرور مل جائے گی اگر اس کے علاوہ میرے دوستو کوئی آپ کا خواب ہو اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہو تو میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور کومنٹس کے ذریعے میرے دوستو آپ اپنا خواب یا کوئی بھی آپ کا سوال ہو وہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہو تو وہ کومنٹس کے ذریعے آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ضرور آپ کے کومنٹس کا آپ کو ریپلائے کریں تو میرے دوستو ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر عام کا دیکھنا یہ نیک اولاد ہونے پر دلیل ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ اس کو خوشی حاصل ہوگی اور میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر عام کا درخت دیکھتا ہے درخت بھی ایسا جو ہرہ برا ہو پھلدار ہو ایسا درخت اس نے خواب کے اندر دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ خواب دیکھنا والا آدمی مالدار ہوگا اور اس کے ہاتھ میں انشاءاللہ نیمتی آئیں گی اللہ پاک اس کو اولاد عطا فرمائیں گے اور میرے دوستو علم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی سفر اختیار کرے گا اور میرے دوستو پھر علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر عام کا سوکا ہوا درخت دیکھتا ہے خوشک درحت اس نے خواب کے اندر دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوسرے علمے کا ہم اشارت فرماتے ہیں کہ یہ خواب اس کے لیے باعث پریشانی ہے اس کی تمام امیدوں پر پانی پھر جائے گا میرے دوسرے علمے کا ہم اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا برا خواب دیکھتا ہے جس کی تعبیر اچھی نہیں ہے میرے دوسرے جب بھی آپ کوئی ایسا برا خواب دیکھتے ہو جس کی تعبیر اچھی نہیں ہے پریشانی والا خواب ہم نے دیکھا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میرے دوستوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے آپ علیہ السلام میں رشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھتا ہے جس کی تعبیر اچھی نہیں ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس خواب کو چھپا کے لوگوں سے چھپا کر اس خواب کے شر سے بچو یعنی اگر جب آپ اس خواب کو لوگوں سے چھپا لوگے اس کا تذکرہ نہیں کرو گے اللہ آپ کو اس بورے خواب کے شر سے انشاءاللہ بچا لیں گے ایک کام تو یہ ہے کہ آپ اپنا خواب چھپا ہو اور دوسرا کام میں دوسرے علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کوئی صدقہ وغیرہ کر دیں صدقہ وغیرہ حدیث میں آتا ہے کہ بلاؤں کو ٹالتا ہے دو کام آپ لازمی کر لیا کریں ایک تو خواب کو چھپانا دوسرا جو ہے وہ صدقہ کرنا اور میرے دوسرے علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر عام کھاتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوسرے علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے کاروبار کے اندر ترقی ہوگی اور اللہ پاک اس کی غیب سے انشاءاللہ مدد فرمائیں گے اور انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہوگی اور میرے دوسرے علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر عام گرتے ہوئے خواب کے اندر دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنا اس کے لیے بے روزگاری کی دلیل ہے اور میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے کسی کو عام دیا ہے کسی کو عام دیا ہے تو پھر اس کی دلیل کے اندر میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس نے عام دیا ہے یہ خواب دیکھنے والا اس شخص سے فید حاصل کرے گا اس کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا تو میرے دوستو یہ تھے کچھ خواب عام کو دیکھنے کے مطالق اور اس کی تعبیر ہیں جو آج کسی مقتصر سے ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی میرے دوستو اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کا خواب ہو یا آپ کا کوئی سوال ہو تو میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور کومنٹس کے ذریعے میں دوستو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہو تو اپنا بہت سے خیر رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت